پرکیف ہوا پر نور سغر ایسا ہے میرے سرکار کا در ریس زیبا کہوں تجھے واللہ تیرے جس میں منور کی تابش ہیں اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ایک مقام پر اہل سنت کے امام اپنے آقا کی ناتیوں لکھتے ہیں کہ سب سے آلہ وہ اولہ ہمارا نبی کہتے ہیں سبحان اللہ سب سے آلہ وہ اولہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جن کے تلموں کا دھوان ہے آپے حیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی چونکہ تعداد خطبہ کی شورہ کی زیادہ ہے اس وجہ سے بہت زیادہ وقت نہ لے کر کے میں اپنی بات کو بڑی مقتصر کرتے ہیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں اقبال نے کہا تھا کہ نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں وہ زمانے میں معزدست تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر عزیزانِ گرامی آپ طرح دیکھیں اللہ کی رسول علیہ السلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہاں پر نبی کی نات پڑھی جا رہی ہے آقائے دو جہاں آلے ہیں تیتو و سنا کے مدھو سنا کے گیت یہاں پر گائے جا رہے ہیں اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ نبی کی محفل میں آ کر کے نبی کی نات سنا کرتا ہے حضرات دراہم ملاحدہ فرمائیں کہ آج ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ہمارے کردار کا عالم کیا ہے ہمارا کریکٹر کیسا ہے ہماری تہذیب کیسی ہے ہمارا تمتنم کیسا ہے معاشرے میں ہم کس انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آج جب آپ پیارے پوری دنیا میں نگاہ اٹھا کر کے آپ دیکھائیں تو دنیا میں کوئی ایسا خطہ آپ کو ایسا نہ ملے گا کہ جہاں پر مسلمان زلد کی زندگی بسر نہ کر رہا ہو ہر جگہ مسلمان ستایا جا رہا ہے ہر جگہ مسلمان مارا جا رہا ہے ہر جگہ مسلمان قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے یہاں پر نبی کی محفل کا عدیدانِ گرامی انقاد کیا گیا ہے خطبہ شورہ تشریف لائے ہیں لیکن آپ درہ نگاہ اٹھا کر کے اپنے دائیں جانی دیکھائیں بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے پیارے کہ جو صریف اس محفل میں صریف گھومنے اور ٹھلنے کے لئے آئے ہیں اللہ وقت پر کبیرہ پیارے ہم اپنے کرداروں عمل کا جائزہ لیں آج سے برسوں سال پہلے ذرا جماعت صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے اپنے نگاہوں کے سامنے رکھائیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا پیارے کہ ہم نے اپنے کرداروں عمل کی بنیاد پر دنیا کی تاریخ بدل کر کے رکھ دی تھی اور ہم نے اپنے کرداروں عمل کی بنیاد پر دنیا میں عظیم انقلاب پیدا کیا تھا اللہ وقت پر کبیرہ آقائے دو جہاں علیہ تہیتو وزنہ کے صحابہ کی پیارے زندگی اٹھا کر کے دیکھو آج جو سماج میں برائیاں ہمارے ہاں پائی جا رہی ہیں آپ طرح نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں پیارے کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو ہمارے اندر نہ پائی جا رہی ہو زناکاری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے ایاشی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل نظر آ رہی ہے حضرات یہ آج کل کے مسلمانوں کا طریقہ ہے یہ آج کل کے مسلمانوں کی پیاری زندگی ہے ہماری مسجدوں میں آزان ہو رہی ہے حجہ علیہ السلام آؤ نماز کی طرف حجہ علیہ الفلاح آؤ کامیابی کی طرف مگر اللہ وقت پر کبیرہ رات میں ایک ایک بجے تک مسلمان موبائل میں مست ہے لیکن فجر کی آزان سنائی دے رہی ہے مگر اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ آج مسلمان فجر کی نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں زہر کی نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں اثر و مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے عزیزانِ گرامی بیکلت شاہی نے بہت پہلے کہا تھا کہ مسجد توبان علی شبھر میں آج ہمارے سماعت کے جو بڑے بڑے سیتھ ہیں ہماری مسجدوں کے مینار آپ دیکھائیں ہماری مسجدیں آپ دیکھائیں نئے نئے ماربن لگے ہوئے ہیں عالی شان مسجدیں ہمارے علاقوں میں قائم کر لی گئی ہیں لیکن اللہ وقت پر کبیرہ ذرا سننی مساجد کا آپ جائزہ لیں نماز کا پرسنٹنج نکالیں تو عزیزانِ گرامی بہت سارے گاؤں میں تو پہلی صفحہ نہیں پوری ہو پا رہی ہیں عزیزانِ گرامی بیکلت شاہی نے کہا تھا کہ مسجد توبان علی شبھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا اللہ وقت پر کبیرہ لیکن پیارے ذرا جماعتِ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے اپنے نکاحوں کے سامنے رکھ رہے ہیں آج ہمارا نزاج کتنا بدل گیا ہے ہمارا کردار کتنا پیارے بدل گیا ہے اللہ وقت پر کبیرہ پوری دنیا میں مسلمان مارا جا رہا ہے آج عزیزانِ گرامی کہنے تو کوبت پن ممالک پر مسلمان کی حکومت ہے لیکن اللہ وقت پر کبیرہ ذرا دیکھو پیاری پیت المقدس ہمارا قبل اول ہے آج یہودی مسلمان کو پیت المقدس کے مسلمانوں کو ظلیل کر رہا ہے آج یہودی پیت المقدس کے مسلمانوں کو ستا رہا ہے آج یہودی پیت المقدس کے مسلمانوں پر کوئی اوپر خون خرابہ کر رہا ہے آج یہودی پیت المقدس کے اوپر پیارے قبضہ کر رہا ہے اللہ وقت پر کبیرہ ذرا پیارے ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جب ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے غلام تھے تو ہماری تاریخ کیا تھی جب ہم صحیح معنوں میں رسول پاک کے دیوانے تھے تو ہمارا کردار کیسا تھا جب ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے دیوانے تھے تو ہم نے اپنے کردار و عمل کی بنیاد پر دنیا میں کیسا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا اللہ وقت پر کبیرہ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ نبی کا دیوانہ تو پیارے ایسے ہوا کرتا ہے کہ وہ جہاں جائے وہ کائنات ادھر ہو جایا کرتی ہے بڑے اچھی ترجمانی کیا تھا کسی شاعر نے کہ میرے سرکارے کا دیوانہ جیدھر ہو جائے میرے سرکارے کا دیوانہ جیدھر ہو جائے ارے جس طرح پہ جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے جس طرح پہ جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے اللہ وقت پر کبیرہ معرض یہ کر رہا تھا پیارے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دیوانوں کے درہ پیارے تاریخ اٹھا کر کے اپنے نگاہو کے سلام دے رکھو ہم نے اپنے کردار و عمل کی بنیاد پر اللہ کے رسول کے فرامین پر پیارے ایسے عمل کیا تھا اللہ کے صحابہ اللہ کے رسول کے صحابہ اعلان کر رہے تھے اے بری سرکار آپ اجازت دے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں اے اللہ کے نبی اگر اجازت دے تو ہم فہار سے چھلانگ لگا دیں مسلمان اپنے کردار و عمل کی بنیاد پر گواہی دے رہا تھا کہ صلیبو دار سہی دشت کوہستار سہی جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان سار چلیں سنی جو باگے جرستو بقت لگا ہے جفاں کفن بدوش اسیرہ نے زلفیار چلیں اللہ وقبر کبیرہ پیارے اپنے تاریخ اٹھا کر کے پیارے آپ دیکھیں یہی سردمین مکہ اور مدینہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دیوانے ہیں پیارے مدینہ کی بات آئی ہے تو آلہ حضرت عظیم البرکت مدینہ طیبہ کا یہ نقشہ کھیچ رہے ہیں اے حاجیوں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میرے آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اللہ وقبر کبیرہ یہ نبی ایک کونین کا پیارے روزہ ہے جس کے تعلق سے علامہ حسن رضا خانیوں گنگنا رہے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے پہارے مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نسارے مدینہ ہاں ہاں یہی مدینہ طیبہ ہے کہ جب ہم سننے مسلمان اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں ماگتے ہیں اے پروردگار عالم دیکھاتے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے ارے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے اللہ وقبر کبیرہ پیارے آپ درہاں دادا لگائیں آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کا پیارے حال آپ ملاحدہ فرمائیں اللہ وقبر کبیرہ اپنے کردار و عمل کی بنیاد پر مسلمانوں نے پیارے اپنے زمانے میں انقلاب پیدا کیا تھا حضرات دیکھتے چلیں آج ہم بھی نبی کیونین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں مگر پیارے نمازیں ہم نہیں پڑھتے رودہ ہم نہیں رکھتے حج و ذکات ہم نہیں ادا کیا کرتے ہیں لیکن زمانے کے مسلمانوں نے اپنے کردار و عمل کی بنیاد پر آج سے پر سو سال پہلے کونسا پیغام دیا تھا پیارے یہی سردمین مکہ اور مدینہ ہے یہی حجاز مقدسہ ہے اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں اللہ وقت پر کبیرہ آپ درہ دیکھیں ساٹھ ہزار مسلمانوں کا قافلہ ہے اپنے سر میں کپن پانت کر کے پیارے گھوڑے پر سوار ہیں مسلمان اللہ وقت پر کبیرہ پیارے یہاں پتہ ہلتا ہے تو مسلمان سہم جایا کرتا ہے یہ مولانا پھلا آدمی کرسی پر بیٹھ گیا ہندوستان کا مسلمان خطرے میں ہے لیکن عدیدانے گرامی آج سے پر سو سال پہلے مسلمانوں کا جذبہ اٹھا کر کے دیکھو ہم پیارے ایسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے مدرسے کو نہیں سبھال پا رہے ہیں ہم اپنے والمہ کو نہیں سبھال پا رہے ہیں ہم اپنے والمہ کا پیٹ نہیں بھر پا رہے ہیں ہم اپنے والمہ کو ماکول تنخواہیں نہیں دے پا رہے ہیں ہم اپنی سجدوں سے اپنے مسجدوں کو آباد نہیں کر پا رہے ہیں مگر آج سے برسو سال پہلے مسلمانوں کا کردار درہ پیارم تاریخ کے تنادر میں آپ دیکھتے ہوئے چلائیں اللہ وقبر کبیرہ ساٹھ ہزار مسلمانوں کا لشکر جرار ہے یہ نبی کا کلمہ پہنے والے سچے مدیوانے ہائیں یہ نبی کے کلمہ پہنے والے جان سار صحابہ اکرام کی جماعت ہے اللہ وقبر کبیرہ ننگی پیٹ پر سوار ہے گھوڑوں کے اور ساٹھ ہزار مسلمانوں کا قافلہ بری تیدی کے ساتھ اسلام پھیلانے کے لیے قرآن کا پیغام پھیلانے کے لیے رسول اللہ کا دین پھیلانے کے لیے پیارے ایران جا رہا ہے ادرات توجہ کرو ایران کہاں ہے مدینہ طیبہ کہاں ہے ایران کی زمین کہاں ہے سردامین مکہ کہاں ہے ان مسلمانوں کے پاس بھی بیویاں ہیں جیسے ہمارے پاس بیویاں ہیں ان مسلمانوں کے پاس بھی گھر ہیں جیسے ہمارے پاس گھر ہیں ان مسلمانوں کے پاس بھی جائداد ہے پیارے جیسے ہمارے پاس جائداد ہے مگر ان مسلمانوں کا پیارے عقیدہ یہی تھا ان مسلمانوں کا کردار و عمل یہی پیغام دے رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا دین پہلے ہے دنیا داری بعد میں ہے اللہ کے رسول کے شریعت پہلے ہے دنیا داری بعد میں ہے نماز پہلے ہے تجارت بعد میں ہے اللہ کے رسول کا پیغام پہلے ہے دنیا داری بعد میں ہے لیکن ہم مسلمانوں کا پیارے نزاج بدل گیا دین پہ دنیا پہلے ہے نماز پہلے ہے دنیا پہلے ہے شرکت بعد میں ہے دنیا پہلے ہے پیغام رسول بعد میں ہے دنیا پہلے ہے قرآن کا فاقی پیغام بعد میں ہے اللہ وقبر کبیرہ اسی بنیاد پر اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نسارا تو تمدن میں ہو نود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ شرمان یہود ہیں قلب میں سود نہیں روحوں میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو نارِ تبیر نارِ رسال اصلاحِ معاشرہ کانفرنس عرصِ نظامی مسلکِ آلہ حضرت حضرت اللہ معزر الدین صاحب چبلہ علماءِ اہلِ سنت نہ سبھلوگے تمٹ جاؤگے اے ہندی مسلمانوں تمہاری تاستہ تک بھی نہ ہوگی تاستانوں میں ذرا پیارے پیغام رسول عام ملاحدہ فرمائیں کردارِ صحابہ عام ملاحدہ فرمائیں کردارِ مومن عام ملاحدہ فرمائیں ہم جہاں جاتے تھے کائنات ادھر ہو جایا کرتی تھی جب ہمارا تمدن و تہذیب صحیح تھا جب ہم پیغام رسول اللہ پر عمل کر رہے تھے جب قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا جا رہا تھا تو اللہ کی رحمتیں ہمارا ساتھ دے رہے تھیں اگر تیجہ نہ ہو تو ہمارے ہاں قرآن نہ پڑھا جائے اگر پتسوہ نہ ہو تو ہمارے ہاں پیارے قرآن نہ کھولا جائے اگر چالیسوہ نہ ہو تو ہمارے ہاں قرآن کی تلاوتیں نہ کی جائیں اگر پرسی نہ ہو تو ہمارے ہاں تلاوتیں نہ کی جائیں اگر ہمارے ماں اور باپ کا جنادے کی میت نہ اٹھے تو ہمارے گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اللہ وکبر کبیرہ پیارے آپ دیکھیں عالی شان مسجد ہے تو ہم نے بنا لی ہائیں مگر مسلمان آج تک نمازی نہ بزکا مسجد تو بنا لی اس جب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پورانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا یہ تو آج کل کے کریکٹر بتا رہا ہوں آج کل کر مسلمانوں کا کردار چارے آپ کے نگاہوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ وقت پر قبیرہ لیکن آج سے برسو سال پہلے مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں ساٹھ ہزار مسلمانوں کا قافلہ ہے ننگی پیٹ پر پیٹ کر کے ایران کی طرف جا رہے ہیں ماں باپ کی محبت ہے دھر بار کی محبت ہے بی بی کی محبت ہے اولاد کی محبتیں مسلمانوں کے پاؤں کی زنجیر نہ بنتکی ہیں مسلمان نماز کی نہیں پڑتے مولانا ٹائم نہیں ملنا ہے قرآن پاک کی تلاوتیں کیوں نہیں کرتے فرصت ہمارے یہاں نہیں ہے اللہ وقت پر قبیرہ ایک ایک پجے تک مسلمان کو پیارے موبائل چلانے کے لئے ٹائم ہے ہمارا دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لئے مسلمانوں کے پاس ٹائم ہے لیکن اپنے بھوڑھے ماں باپ کے پاس پیٹ کر کے دو میتھے بول مسلمان بولنے کے لئے تیار نہیں ہے پیارے یہ ہمارا کردار ہے مگر تاریخ صحابہ ملاحدہ فرماؤ اللہ کے رسول کے صحیح دیوانوں کے اتحاس آپ ملاحدہ فرماؤ ساٹھ ہزار مسلمانوں کا قافلہ ہے ننگی پیٹ پر سوار ہے ایران کی طرف جا رہا ہے ادراز دراب پیارے پیغام سنتے جاؤ اس لحے معاشرہ کان فرنس میں آنے والے نبی کونین کے پیارے سچے پکے دیوانوں درہ تیور ملاحدہ فرماؤ صحابہ کرام کا ننگی پیٹ پر سوار ہے مسلمان اللہ کے رسول کے سچے دیوانیں بڑی تیدی کے ساتھ جا رہے ہیں ایران کی طرف راستے میں ندی نالے بھی پڑھ رہے ہیں راستے میں وادیاں بھی پڑھ رہے ہیں راستے میں پہاڑ بھی پڑھ رہے ہیں راستے میں نشیب و فراد بھی ہیں مگر مسلمان تمام صعوبتوں کو پرداش کر کے دریائے عدیدانِ گرامی ایران کے کنارے کھڑے ہیں اللہ وقت پر کبیرہ دریائے تجلہ پہتا چلا جا رہا ہے اور ساٹھ ہزار مسلمان دریائے تجلہ کے کگار پر کھڑے ہیں تمام مسلمان حیرت میں ہیں یا اللہ ماجرہ کا ہے ایران میں جانے کے لیے سامنے دریائے تجلہ ہے ہمارے پاس کشتی نہیں ہے ہمارے پاس اسٹیمر نہیں ہے دریائے تجلہ کو پار کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تمام مسلمان حیران و پریشان ہیں اسلام کے سپہ سالار آدم حضرت سعید بن وقعاص رضی اللہ تعالیٰ نہو وردہ ہو انہاں پیارے یہ نبی کے صحیح غلام ہیں یہ نبی کورنین کے سچے دیوانے ہیں عدیدانِ گرامی گہراوی کی نام پر مرگا کھانے والے مسلمان نہیں ہیں اللہ وقت پر کبیرہ پکریت کے نام پر عدیدانِ گرامی پکریت کا گوشت کھانے والے مسلمان نہیں ہیں اللہ وقت پر کبیرہ سیاست کے نام پر اپنے ایمان کا سعودہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں اللہ وقت پر کبیرہ یہ نبی کے صحیح دیوانے ہیں دریائے تجلہ کے کگار پر ساٹھ ہزار مسلمان لائن لگا کے کھڑے ہیں عدرات یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ مجھے سلمان جہاں بھی گیا ہے ساتھ میں اسلام کی تہذیب بھی گئی ہے ساتھ میں اسلام کا تمدن بھی گیا ہے مسلمان کہیں بھی گیا ہے تنہا نہیں گیا ہے بلکہ اس کے سینوں میں قرآن کی آیتیں گئی ہیں ان کے سینوں میں عدیدانِ گرامی پیغامِ رسول بھی ساتھ ساتھ گیا ہے یہی ہندوستان کی سردامین ہے جب اسلام کا پہلا قافلہ ہندوستان کی سردامین پر اتر رہا ہے تو عدیدانِ گرامی مسلمان دریائے تجلن مسلمان گنگا جمعنا کے پانی سے ودو کر رہا ہے اور بھارت کی زمین پر پہلا سجدہ کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے عدیدانِ گرامی کہ توحید کی امانہ سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نامون شاہ ہمارا اللہ وقت پر کبیرہ پیارے تاریخ اٹھا کر کے آپ ملاحدہ فرماؤں دریائے تجلہ کے کگار پر ساٹھ ہزار مسلمانوں کا قابلہ ہے اسلام کے سپہسالار آدم حضرت سعید بن وقعہ سے تمام مسلمانوں نے کہا تھا یہ اسلام کے سپہسالار آدم یہ بتائیے یہ سامنے دریائے تجلہ پار کیسے کیا جائے گا اسلام کے سپہسالار آدم نے ساٹھ ہزار مسلمانوں سے سوال کیا تھا آپ لوگ بتاؤ مشورہ کرو دریائے تجلہ کو کیسے پار کیا جائے گا نوجوان ذرا پیارے اپنا ماضی دیکھ انشاءاللہ العزیز تمہارا حال صحیح ہو جائے گا ذرا اپنا ماضی پلٹ کر کے آپ ملاحدہ فرماؤں ہمارا کردار کیسا تھا ہمارا جذبہ کیسا تھا ہماری دینی خیرف کیسی تھی اللہ وقت پر کبیرہ دریائے تجلہ کے کگار پر کھڑا ہو کر کے ساٹھ ہزار مسلمانوں نے حضرت سعی بن وقع سے کہا تھا اے سعی بن وقع ہمیں جنگلوں میں جانا پڑے گا ہمیں درخ کٹنے پڑیں گے ہمیں پٹریاں نکالنے پڑیں گے اس کے باشت کشتی تیار کرنے کے بعد اس پر بیٹھ کر کے دریائے تجلہ کو پار کر لے جائیں گے اسلام کے سپہسالار آدم نے سوال کیا تھا اے مسلمانوں درہ یہ تو بتاؤ ہمیں جنگلوں میں جانا پڑے گا ہمیں درخ کٹنے پڑیں گے ہمیں پٹری نکالنے پڑے گی کشتی تیار ہوگی پھر بیٹھ کر کے دریائے تجلہ کو پار کریں گے تمام مسلمانوں نے کہا تھا ہاں ہاں اسلام کے سپہسالار آدم ہمیں جنگلوں میں جانا پڑے گا درخ کٹنے پڑیں گے پٹری نکالنے پڑے گی تب جا کر کے ہماری کشتی تیار ہوگی اب اسلام کسی پہسالار آدم نے سوال کیا تھا اے مسلمانوں ذرا یہ تو بتاؤ کتنا دن لگ جائیں گے کشتی تیار ہونے میں ذمتار مسلمانوں میری بات پر غور کرو اللہ وقت پر کبیرہ ہم نے اپنے کردار و عمل کی رنات پر دنیا میں ایک عظیم نقشہ تیار کیا تھا دنیا میں عظیم انقلاب پیدا کیا تھا اللہ وقت پر کبیرہ اسلام دریائے دجلہ کے کگار پر کھڑا ہو کر کہ اسلام کسی پہسالار آدم نے کہا تھا اے مسلمانوں ذرا یہ تو بتاؤ کتنا دن لگ جائیں گے کشتی تیار ہونے میں تمام مسلمانوں نے کہا تھا سرکار چالیس دن لگ جائیں گے کشتی تیار ہونے میں اتنا سننا تھا اسلام کسی پہسالار آدم حضرت سعج بن وقاس نے اعلان کیا یہ مسلمانوں چالیس دن لگ جائیں گے ہاں ہاں اسلام کسی پہسالار آدم چالیس دن لگ جائیں گے اتنا سننا تھا اسلام کسی پہسالار آدم نے اعلان کیا یہ مسلمانوں ذرا یہ تو بتاؤ کا دن ہے اسلام کے سپہ سالہ ری آدم حضرت سعی بن وقاس نے دریائے تجلہ کے کگار پر کھڑا ہو کر کے اعلان کیا اے مسلمانوں گواہ رہنا کل جمعہ کی نماز ایران کے شاہی محل میں پڑھی جائے گی اتنا کہنا تھا اپنا گھوڑا دریائے تجلہ میں ڈال دیا ہے اور تمام مسلمانوں سے حضرت سعی بن وقاس نے کہا تھا اے مسلمانوں تم لوگ بھی اپنا گھوڑا دریائے تجلہ میں ڈال دو کوئی مسلمان دریائے تجلہ میں نہیں ڈوبے گا ہر مسلمان کے زندگی کی زمانت لے رہا ہو تاریخ نے اپنے ماتھے کے نگاہ سے دیکھا تھا کہ ساٹھ ہزار مسلمانوں کا گھوڑا دریائے تجلہ کی چھاتی پر دوڑ رہا تھا اور تاریخ حیلان کر رہی تھی کتی ازان ہے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے دفتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت ہیں دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں سہراؤں دیئے گھوڑے ہیں تو یہ تو یہ ہمارا کردار رہا ہے جب ہم قرآن پاک کی تلاوتیں کر رہے تھے جب ہمارے سجدوں سے ہماری مسجدیں آباد تھیں جب ہم متقی اور پرہزگار تھے اللہ تبارکہ وہ تعلیٰ کی رحمت ہے ہمارے گھروں اور آگنوں میں اتر رہے تھے اب ایک شیر سن لی گئے اس کے بعد میں اپنے میں نے پہلے کہا تھا کہ پیرست بہت لمبی چوڑے ہے اسلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والے مسلمانوں آخری پیغام یہ دے رہا ہوں آپ ترقی کیجئے بڑا سیٹھ بنیے زمین حاصل کیجئے بیجنس کیجئے دولت من نہ بنیے گا تو آپ کا مدرسہ کیسے آباد رہے گا اگر آپ بہت بڑے امیر نہ بنیں گے تو آپ جی مسجدیں کیسے آباد رہیں گے اگر امیر و کبیر آدمی نہ بنیے گا تو آپ حضرات تنخواہیں کہاں سے دیں گے اس وجہ سے چاری دنیا کمائیے بیجنس کیجئے ترقی کیجئے مگر اللہ سے غافل ہو کر کے نہیں شرکت سے غافل ہو کر کے نہیں دین سے غافل ہو کر کے نہیں ورنہ انجام تو آپ نے نمرود کا بھی انجام آپ کے سامنے ہے کیا ہوا تھا نمرود کا انجام فیرون کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے بہت بڑا دنیا دار آدمی تھا عدید آنے گر آمیر شداد کا انجام بھی آپ نے سنا تھا بڑے بڑے ساہوکار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں مگر ان کی نسلیں تباہو برباد کر دی گئی ہیں اس وجہ سے اللہ نے اگر دولت دیا ہے تو اپنے دولت کا صحیح استعمال کرو ترختی کرو مگر دین سے غافل ہو کر کے نہیں ترختی کرو مگر قرآن سے غافل ہو کر کے نہیں بنا آدمی بنو مگر شریعت کی دھجیاں اڑا کر کے نہیں اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا آخرت میں بھی کامیاب کرے گا